اسلام علیکم ویلکم ٹو جن سٹوریز چینل کہانی شروع کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبا کر تمام ویڈیو نوٹیفکیشنز آن کر لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پورے بارہ روز ہم نے کاہرہ میں گزارے مختلف تفریحات تھیں مختلف انداز تھے پروفیسر اپنے طور پر مصروف تھا ہم تفریحات کر رہے تھے اور پھر ایک شام پروفیسر نے اعلان کیا کہ اس کا کام مکمل ہو گیا ہے ہمیں کہاں چلنا ہے پروفیسر ریگستانوں میں سہراؤں میں نہ جانے کہاں کہاں کی خاک چھاننی ہے لیکن بہرحال ہم محفوظ رہیں گے میں نے اپنی حفاظت کی ذمہ داری دوسروں کے سپورت کر دی ہے اور وہ قابل اعتماد ہیں وہ کون ہیں ریڈی شمانہ نے پوچھا ہمارے محافظ اس کے علاوہ میں تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکتا یوں سمجھ لو میں نے ان مخالف پوریسرار قوتوں پر آخری ضرب لگا دی ہے اور اب وہ مکمل طور پر بے بس ہیں میں نے ان پر ان سے طاقتور حاوی کر دی ہیں چنانچہ اب وہ ہمیں نقصان نہ پہنچا سکیں گے لیکن یہ انوکی کہانی ہے بڑی ہی عجیب اور پوریسرار کہانی ہے اس کہانی کا تعلق سو فیصد وادی نیل سے ہے لیکن یہ دور تک پھیل گئی ہے نہ جانے کہاں تک کیا آپ ہمیں یہ کہانی نہیں سنائیں گے شیمانہ نے پوچھا میں نہیں وقت سنائے گا وقت صرف وقت پوریسر نے جواب دیا ہمیں کب چلنا ہے ڈیڈی بہت جلد جب بھی ہمارے ساتھی ہمیں سفر کی اجازت دیں گے شہاب ارگلوز نے مسکراتے ہوئے کہا شیمانہ خاموش ہو گئی میں بھی خاموش ہو گیا دل کی کیفیت عجیب تھی اڑی اڑی سی میں نے پہلے ہی خود کو کب سمجھا تھا جو اب سمجھ تھا تاہم خاموش تھا ہمیشہ دوسروں کے رحم و کرم پر رہنے کی عادت پڑ گئی تھی اس وقت بھی کیا کہہ سکتا تھا مزید دو دن گزر گئے اس دوران کوئی خاص واقعہ نہیں پیش آیا تھا تیسرے دن صبح ہی صبح پروفیسر میرے کمرے میں گھس آیا اس کے چہرے سے مسررت کا اظہار ہو رہا تھا کیا تم سفر کے لیے تیار ہو شہزاد میں تیار ہوں پروفیسر مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت ہے میں نے بے بسی سے کہا یہ انداز اختیار نہ کرو میرے دوست تمہاری تمام ذہنی الجنوں کا حل میں نے تلاش کر لیا ہے بہت کم وقت گزرے گا جب تمہاری پریشانیاں دور ہو جائیں گی شاید میں نے پھیکے انداز میں مسکراتے ہوئے کہا شاید نہیں یقیناً یہ ارغلوز کا کال ہے بارحال جلدی سے تیار ہو جاؤ ناچتے کے بعد ہم چل پڑیں گے پروفیسر نے کہا اور باہر نکل گیا میں بات روم میں چلا گیا اور پھر غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر جب میں ناچتے کے کمرے میں پہنچا تو ارغلوز اور شمانہ میرا انتظار کر رہے تھے شمانہ کا جہرہ بھی کھلا ہوا تھا مبارک ہو شہزاد ڈیڈی تمہیں کچھ قبری سنا چکے ہوں گے اس نے مسکراتے ہوئے کہا اور میرے لئے کرسی گھسیٹھی ہاں میں نے مسکرات میں شریک ہوتے ہوئے کہا ایک امدہ سفر پر اسرار مقبرے آرش باکونی کی تلاش اور مجھے یقین ہے ہمارے ساتھی ہماری بہتر رہنوائی کریں گے امکان ہے کہ ہمارا سفر بہت دلچسپ ہوگا پروفیسر نے کہا میں خاموشی سے ناشتہ کر رہا تھا نہ جانے کیوں میری طبیعت پر کچھ اداسی تھی میں اس سفر سے زیادہ پور امید نہیں تھا سوید رنگ کی شاندار فیڈاور تھی جس میں آسائش کا سامان موجود تھا کھانے پینے کی چیزیں ایک امدہ سا وارٹر پروف خیمہ اور ایسی ہی دوسری چیزیں جس میں زمین کھودنے کا سامان بھی تھا پروفیسر نے اس ٹریننگ سبھال لیا میں اور شمانہ ان کے ساتھ ہی اگلی سیٹ پر بیٹھ گئے تھے پروفیسر نے جیپ سٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی صرف ہم تین افراد ہی سفر کریں گے ریڈی آپ تو کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ دوسرے بھی ہوں گے راستے میں شمانہ نے کہا ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں لیکن وہ ہم سے دور دور سفر کر رہے ہیں تاہم ہمارے اوپر بھرپور نگاہ رکھی جائے پروفیسر نے جواب دیا آپ نے میرے بارے میں کسی کہانی کا ذکر کیا تھا پروفیسر اچانک میں نے سوال کیا ہاں میں وہ کہانی جاننا چاہتا ہوں اگر میں تمہیں بتانا پسند نہ کروں تو پروفیسر نے کہا میں آپ کو مجبور تو نہیں کر سکتا ہاں درخواست کروں گا تاکہ میری ذہنی الجن دور ہو جائے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے پروفیسر یہاں آ کر میری ذہنی حالت کیا ہے میرے ذہن پر دو متضاد کیفیات اثر انداز ہیں کبھی دل میں بے پناہ مسرد بھر جاتی ہے اور کبھی بہت اداس ہو جاتا ہوں مصر تمہاری زمین ہے شہزاد اور اگر میں تمہیں راموش کہوں تو تمہیں ضرور حیرت ہوگی لیکن اپنے ذہن کی گہرائیاں تلاش کرو کیا یہ نام تمہیں اجنبی لگتا ہے راموش میں نے زیرے لپ کہا نہیں یہ نام میرے لئے اجنبی نہیں ہے کیوں آخر کیوں مجھے اچھا لگتا ہے جیسے یہ میرا ہی نام ہے میں نے کہا اور یہ حقیقت ہے کمزور لوگوں نے تمہاری نکاب کشائی کی کوشش کی لیکن تمہاری مخالف قوتیں نہیں چاہتی تھی کہ تم ماضی میں لوٹ جاؤ وہ تمہیں ماضی سے دور رکھنا چاہتی تھی اس لیے وہ تمہیں گمراہ اور تمہارے دوستوں کو ہلاک کرتی رہی لیکن ارغلوز علوم کا بادشاہ ہے پورے مصر میں کون ہے جو آج بھی اس جدید دور میں قدیم مصر کی پرسرار قوتوں کے ایک ایک راست سے واقف ہو ارغلوز صرف ارغلوز میں نے انہیں مجبور کیا کہ مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتا دیں اور وہ مجبور ہو گئے اور دیکھ لو آج میں تمہاری مکمل حقیقت سے واقف ہوں رامن میرے راستے نہیں روک سکتا پروفیسر کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا رامن یہ کون ہے میں نے الجے ہوئے ذہن کے ساتھ کہا تمہارا بھائی تم دونوں نے ماں کے شکم میں بیق وقت پرورش پائی تھی تم جڑما بھائی تھے تم ساتھ کے الکول کر جوان ہوئے لیکن تم دونوں میں ایک فرق تھا رامن ایک بھیانک صورت انسان تھا اور تم بے پناہ حسن کے مالک تمہارا حسن بے مثال تھا اس بات سے رامن سکھ چلتا تھا اس نے پوری زندگی تمہارے خلاف سازشوں میں گزاری اور تم بہ آسانی اس کی سازشوں کا شکار ہو گئے تمہیں اپنا ماضی مکمل طور سے یاد آ جائے گا راموش لیکن کچھ اور حقیقتوں کا انکشاف ہونے کے بعد رامن بدفطرت تھا وہ جانتا تھا کہ حکومت میں تم برابر کے شریک ہو اور وہ اپنے اقتدار میں کسی کی شرکت نہیں چاہتا تھا لیکن وہ چالاک بھی تھا اگر وہ تمہیں قتل کرا دیتا تو شبہ اس کے علاوہ کسی پر نہ ہوتا اس لیے وہ تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا تھا ہاں اس نے تمہارے لیے خطرناک جال بچھایا اس نے تمہیں کسی ایسے فن کی طرف مائل کرنا شروع کر دیا جو تمہیں حکومت میں رکھنا اندازی سے باز رکھ سکے فنکار تو فن کی دنیا میں مست ہو جاتا ہے پھر دوسری باتوں سے دلچسپی نہیں رہتی اس نے تمہیں سنگتراشی کی طرف مائل کیا اور تم تم تو فطری فنکار تھے تم نے یہ فن تب رامن نے اپنے ترکش کا دوسرا تیر استعمال کیا یہ سمورالہ تھی اور اس نام کو سن کر میرے ذہن میں ایک خوفناک دھماکہ ہوا مجھے ایسا لگا جیسے جیپ الٹ گئی ہو میرا سر پاش پاش ہو گیا ہو سمورالہ سمورالہ دو خوبصورت پاؤں میرے ذہن میں رینگ آئے پھر پندلیاں حسین اور سڑول پھر اوپری جسم سب کا سب میرا جاننا پہچانا لیکن شانوں کے بعد تاریک کی تھی پروفیسر نے میری حالت دیکھی اور مسکرانے لگا کیا ہوا شہزاد کیا ہوا تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے شمانہ نے مجھے جھنجوڑا ہاں وہ ٹھیک ہے اس کا تہتش شعور شعور کو کچھ بخش رہا ہے اسے یاد کرنے دو یہ کہانی اسے یاد آنا ضروری ہے پروفیسر نے کہا خدا کے لئے کچھ اور بتاؤ پروفیسر میں نے ڈوبی ہوئی آواز میں کہا سمورالہ رامن کے بڑے موبت کے کامین آزم کی بیٹی تھی حسن و جمال میں یکتہ دیویوں کی مانند لیکن کامین آزم رامن کا وفادار تھا فنکار حسن پرست ہوتا ہے سمورالہ پر نسوانی حسن ختم تھا اور ایک رات سو رہے تھے سمورالہ کو تمہارے سامنے کر دیا گیا وہ بہت خوبصورت دوشیزہ تھی بڑا پرسرار ماحول پیدا کر دیا گیا اور تمہاری آنگ کھلی تو مجسمہ حسن تمہارے سامنے تھا لیکن صرف ایک لمحہ اور یہ ایک لمحہ کافی تھا ان لوگوں کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی تھی تم سمورالہ کے دیوانے ہو گئے تم نے تو حسن کی صرف ایک چھلک دیکھی تھی ان بدبختوں نے اسے روپوش کر دیا اور پھر تم ساری زندگی اس کے لیے تڑپتے رہے تمہاری حالت پاگنوں جیسی ہو گئی تم سمورالہ کے ادھورے بودھ تراشتے رہے اس کی صورت تمہارے ذہن سے مہو کر دی گئی تھی تب کامین آزم نے تمہارے لیے علاج تجویز کیا تمہیں حضر کی پرخار وادیوں میں پہنچا دیا گیا جہاں کے بارے میں تم سے کہا گیا تھا کہ وہاں تمہاری مہبوبہ موجود ہے وہیں تمہیں اس کی شکل مل سکتی ہے اور پھر حضر کی سنسان وادیاں راموش کی دلدوز چیخوں سے گونج اٹھیں راموش نے چٹانوں کو ایک بستی کی شکل دے دی اس کا تیشہ چٹانوں کے سینے کریتا رہا اس نے ایک پورا شہر ترتیب دے دیا لیکن پتھر کے انسانوں کا لیکن اسے سمورالہ نہ ملی اس کا چہرہ تو اس کے حافظے سے مٹا دیا گیا تھا اس کی قسمت میں تو صرف تڑپ اور گھٹن لکھ دی گئی تھی لیکن دوسری طرف بھی کچھ گل کھیلے تھے کامین آزم کے لیے کچھ پریشانیاں پیدا ہو گئی تھی یہ پریشانیاں اسے اپنی اکلوتی بیٹی سمورالہ کی طرف سے تھی جسے صرف ایک چارہ بتایا گیا تھا لیکن سمورالہ بھی راموش کے عشق میں گرفتار ہو گئی تھی اس نے راموش کو اپنا ساتھی منتخب کر لیا تھا اور اب اس کا باپ سے پر زور تقاضہ تھا کہ وہ اس کے محبوب کو اس کے حوالے کر دے کامین آزم نے رامن کے سامنے اپنی پریشانی پیش کی اس نے کہا کہ سمورالہ کو راموش کے حوالے کر دیا جائے اور اسے یہاں سے دور رکھا جائے لیکن رامن اس کے لئے تیار نہ تھا اس نے کہا وہ خود سمورالہ سے اس دیوانے کے بارے میں گفتگو کرے گا جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ صرف ایک بتراش ہے کامین آزم نے منظور کر لیا تب سمورالہ کو رامن کے سامنے پیش کیا گیا اور بدشکل رامن اسے دیکھ کر سب کچھ بھول گیا وہ بھی سمورالہ پر عاشق ہو گیا تھا اس نے کامین آزم سے کہا کہ سمورالہ اسے دے دی جائے اور کامین آزم مزید پریشان ہو گیا وہ رامن کی سازشوں کے بارے میں جانتا تھا وہ جانتا تھا کہ یہ ظالم حکمران اسے قتل بھی کرا سکتا ہے چنانچہ اس نے سمورالہ سے مشورہ کیا سمورالہ نے کہا کہ وہ مرنا پسند کرے گی رامن کا قرب نہیں چنانچہ یوں رامن اور کامین آزم میں تھن گئی لیکن کامین آزم چالاک تھا اس نے طویل عرصے کے بعد راموش کو تلاش کیا اور پوری کہانی اسے سنا دی تب راموش سملا اور پھر جب وہ مصر میں داخل ہوا تو خون کی ندیاں بہ گئیں کامین آزم اور راموش کے ہامی بھی کم نہ تھے خوفناک خون ریزی ہوئی لیکن کوئی فیصلہ نہ ہو سکا تب اس فیصلے کو ایک عرصے کے لیے ملتوی کر دیا گیا سیانوں نے عجیب فیصلہ کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ مستقبل اس قضیے کا حل تلاش کر لے گا اس لیے ضروری ہے کہ فریقین اپنے اپنے عہدے چھوڑ کر اپنی حیثیت دوسروں کے سپرد کر کے آرام کریں اور ایک مخصوص وقت پر جمع ہو کر اس مسئلے کو حل کریں اور سب نے یہ فیصلہ منظور کیا چنانچہ حضر کی پرخار وادیوں میں جہاں راموش کا شہر آباد تھا ایک عظیم قید خانہ بنایا گیا اور سونے والے اس میں سو گئے تلسمات کے ذریع سر یہ زمانہ تھا تلسم کا خار خانہ تھا اور اس کے کچھ اصول مقرر کیے گئے تھے ناجان رامن کس شکل میں ہے کہاں ہے بہرحال سب کی ذمہ داریاں سب کے ساتھ ہیں اور سب کو اپنا کام کرنا ہے اور سب ہی اس کے لئے تیار ہیں کیونکہ فیصلے کا وقت آ گیا ہے ہماری مخالف پر اسرار قوتیں ہمیں روکنے کے لئے ایڑی چوٹی کا زور لگا چکی ہیں لیکن ناکام رہی ہیں یہ رامن کے وفادار تھے لیکن کامین آزم اور راموش کے وفادار بھی ہیں جو سکون سے فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں اور فیصلہ ضرور ہوگا سمجھے راموش فیصلہ ضرور ہوگا پروفیسر ارغلوز نے میری طرف دیکھا لیکن میں اس وقت ہوش میں کہاں تھا میرا ذہنی نظام بدل گیا تھا میرے پورے جسم میں حلچل مچی ہوئی تھی آہ میں کہاں تھا میں کون تھا میں تو وہی تھا جو ارغلوز نے کہا تھا پھر میں اتنے طویل عرصے تک کہاں بٹکتا رہا میں کون سی دنیا میں نکل گیا تھا کیوں نکل گیا تھا میں نے یہ طویل عرصہ کہاں گزارا کیا میرا خیال غلط ہے ارغلوز نے کہا اور میں نے چونکے سے دیکھا تم تم کون ہو ارغلوز تیرا خادم راموش ہم سب تیرے خادموں میں سے ہیں ہم کہاں جا رہے ہیں آریش یاکونی خاور کے دروازے پر جلدی چلو رامن کو بدترین شکست دوچار ہونا پڑے گا میں فیصلے کا بچینی سے منتظر ہوں تمہیں سب کچھ یاد آ گیا راموش ہاں اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ مجھے مصر کی زمین سے دور کس لیے پھینکا گیا تھا آہ بدفطرت بھائی آہ بے غیرت رامن راموش کے لیے تُو نے کیا کچھ نہ کیا میں نے غیز کے عالم میں کہا اور شمانہ تاجب سے میری شکل دیکھنے لگی پھر ڈرابر ریگستان میں سفر کر رہی تھی اور اب سارے راستے مجھ پر آیاں تھے میں ارغلوز کی رہنمائی کر رہا تھا میرے اندر ایک عجیب سی تمکنت پیدا ہو گئی تھی جس سے وہ دونوں باپ بیٹی بہت متاثر تھے نہیں ارغلوز تم غلط راستے پر جا رہے ہو بائیں سمت اختیار کرو اس ریگستان کے دوسری طرف خاور کی وادی ہے اور ارغلوز نے پورے اعتماد کے ساتھ پھر ڈرابر موڑ دی اب میں خود اس کا رہبر تھا میری حیثیت بدل گئی تھی مجھے صرف یہ حساس تھا کہ میں نے اب تک کی زندگی اجنبیوں میں گزاری ہے بس ایسا احساس تھا جیسے میں نے ایک معمولی عرصہ اجنبیوں کے ساتھ گزارا ہے ریگستان کے طویل سفر کو تیہ کر کے ہم ایک چٹانی وادی میں پہنچ گئے اور اس وادی میں ایک پہاڑی نوک نظر آ رہی تھی یہ مقبرہ تھا آرش باکونی کا جو عموماً نظر رکھنے والوں کو نظر نہیں آتا تھا لیکن ہم میری آنکھیں کوشیدہ چیزوں کو دیکھنے کے قابل تھی مقبرے کے سامنے جیپ رک گئی اور میں نیچے اتر آیا راموش اچانک ارگلوز نے مجھے پکارا کیا بات ہے میں نے اسے دیکھا یہ تیری زمین ہے یہ تیرا علاقہ ہے اور اب تیری قوتیں جاغ اٹھی ہیں اب اس حکیر شیکہ کیا کرے گا جو تیری انگلی میں ہے یہ اس وقت تک تیری معاون تھی جب تک تو سو رہا تھا اب مجھے اپنی حفاظت کی ضرورت ہے اس لیے یہ مجھے واپس کر دے اور در حقیقت لیکن انگوٹھی نے گویا میری شخصیت پر نکاب ڈال رکھی تھی انگوٹھی اتارتے ہی میرے چہرے میں کچھ تبدیلیاں ہوئیں جن کا اندازہ مجھے شمانہ کی حیرتناک چیخ سے ہوا تھا پروفیسر نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا حیرت نہ کرو شمانہ تم اس کی کہانی سن چکی ہو اور اس وادی کی روح نہیں ہے وہ اس وادی کی روح نہیں ہے لیکن اس صدی میں ہے میں نے آگے بڑھ کر احرام کی ایک اینڈ سرکائی اور اس میں ہار ڈال کر اس بند دروازے کو کھول دیا جو چٹان کی شکل میں ترشا ہوا تھا اور ایک عجیب سی بو باہر نکل آئی دروازے کے دوسری طرف سیڑھیاں تھی اور میں اتمنان سے ان سیڑھیوں سے نیچے اتنے لگا میں اس جگہ کے چپے چپے سے واقف تھا اور پھر ہم ایک بہت بڑے حال میں پہنچ گئے جہاں بارہ تابوت رکھے ہوئے تھے ان بارہ تابوتوں میں میرے وفادار تھے لیکن پروفیسر ارگلوز اور شمانہ تو پھٹی پھٹی نگاہوں سے ہیروں کے ان بیش قیمت امباروں کو دیکھ رہے تھے جن کی روشنی سے مقبرہ جگمگا رہا تھا سونے کے زیورات سے دیواریں سجی ہوئی تھی ایک عظیم خزانہ بکھرا ہوا تھا جو صرف مقبرے کی آرائش کے لیے تھا ارگلوز کا سانس پھول رہا تھا لیکن میرے قدم اس تابوت کی طرف بڑھ رہے تھے جس میں میرا غلام خاص ہو رہا تھا اور یہ آرش باکونی تھا میں نے جھک کر تابوت کا ڈھکن اٹھا دیا اور ایک طویل چیخ سے قید خانہ گونج اٹھا سیاہ رنگ کا ایک پرندہ چیخ مار کر اڑ گیا تھا میں نے مسکراتے ہوئے سے دیکھا شمانہ سہم گئی تھی تب میری نظر سوتے ہوئے غلام پر پڑی اور میں نے تابوت میں ایک ٹھوکر رسید کر دی آرش باکونی کی آنکھ کھل گئی تھی وہ تابوت میں لیٹا مجھے گھورتا رہا اور پھر ہڑ بڑھا کر اٹھ بیٹھا آہ میرے آقا کیا جاگنے کا وقت آ گیا ہاں اور تو سو رہا ہے میں منتظر تھا آقا لیکن میں جاگ گیا ہوں اور مستعد ہوں وہ تابوت سے نکل آیا اور پھر اس کی نگاہ پروفیسر اور شمانہ پر پڑی یہ کون ہے میرے ہمدرد میرے معاون لیکن ہم میں سے نہیں ہیں آرش باکونی نے انہیں گھورتے ہوئے کہا چند ساتھ اسی طرح گھورتا رہا پھر بولا دن کی طرح یہ چمکدار پتھر ہیں اور ان کی موجودگی ہمارے درمیان نامناسب سنو تم ان میں سے جتنے پتھر لے جا سکتے ہو لے جاؤ جو کچھ درکار ہو لے لو اور واپس چلے جاؤ تمہاری موجودگی مشکلات پیدا کرے گی ہم تمہاری مدد کے شکر گزار ہیں جلدی کرو پروفیسر نے میری طرف دیکھا میں بھی اپنے غلام کی تجویز سے متفق تھا چنانچہ میں نے اس کی تجویز میں ترمیم نہ کی اور یہی تو پروفیسر کا مقصد تھا جسے اس نے صاف صاف بیان کر دیا تھا کیا خیال ہے پروفیسر ارگلوز میں نے پروفیسر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پروفیسر کے ہنٹوں پر آہستہ آہستہ مسکراہت پھیل گئی تم جانتے ہو راموش خزانے میری پسند ضرور ہیں ضرورت نہیں ہے تمہارے ساتھ ایک طویل عرصہ گزرا ہے تم سے محبت بھی ہو گئی ہے اور نہ جانے کس طرح میں نے تمہاری کہانی بھی معلوم کر لی ہے راموش میرے دوست ارگلوز کی خواہش تھی کہ تمہاری کہانی میں شریک ہو جاتا تمہیں تمہارا اقتدار واپس ملتے دیکھتا لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی یہ بھی خواہش ہے کہ وہ کسی طرح تمہارے ذہن پر بار نہ بنے اس لئے اگر تمہارے غلام آش باکونی کو میری یہاں موجودگی میں کباہت محسوس ہوتی ہے تو میں واپسی کے لئے تیار ہوں ہاں پروفیسر تمہارا تعلق ان سے نہیں ہے جو صدیوں پہلے ہو گئے تھے اور ایک معمولی سے مقدمے کے فیصلے کے انتظار میں صدیوں سے سوئے ہوئے ہیں تم ان میں شریک نہ ہو سکو گئے پروفیسر اور پھر تمہارے ساتھ شمانہ بھی ہے میں اپنی حفاظت خود کر سکتی ہوں شہزار شمانہ نے ایک سسکی لیتے ہوئے کہا اور میں نے رحم آمیز نگاہوں سے معصوم لڑکی کی طرف دیکھا شمانہ کی آنکھیں بہت سی کہانیاں سنا رہی تھی ضبط و تحمل کی کہانی لیکن اس وقت وہ اس قیمتی سرمایے کی حفاظت نہیں کر سکی تھی جو نہ جانے کب سے اس نے اپنے دل میں پوشیدہ رکھا تھا ہاں وہ میری محبت میں گرفتار تھی لیکن اس نے کبھی اس کے اظہار کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی شاید وہ عمر بھر یوں ہی خاموشی سے مجھے چاہتی رہتی بشرت یہ کہ اسے مجھ سے جدائی کا خطرہ نہ ہوتا لیکن اچانک اس مقام پر آ کر یہ صورتحال پیدا ہوئی تھی اور وہ ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھی تھی اس کی آنکھوں نے اس کا راز کھول دیا تھا میں ایک لمحے کے لیے پریشان ہوا لیکن پھر میں نے سکون کا سانس لیا یہ میری اور شمانہ دونوں کی خوش قسمتی تھی کہ شمانہ نے کبھی اظہارِ الفت نہیں کیا تھا اگر ایسا ہو جاتا تو اس کا حشر بھی ان لڑکیوں سے مختلف نہ ہوتا جو میری پرسرار محبوبہ کے اتاب کا شکار ہو گئی تھی رہی میری بات تو اب مجھے سمرالہ یاد آگئی تھی اب مجھے وہ بھولی ہوئی کہانی یاد آگئی تھی اس کے بعد کوئی عورت میری نگاہوں میں کہاں جج سکتی تھی نہیں شمانہ میں نے کہا تمہارا ہمارے ساتھ نہ رہنا ہی بہتر ہے تو کیا تو کیا تم اب کبھی ہمارے پاس نہ آوگے شہزاد میں اگر شہزاد ہوتا تو تمہارے پاس واپس آ سکتا تھا شمانہ لیکن میں راموش ہوں راموش بتراش اور راموش فیراؤں اور ابھی مجھے بہت سے مراحل سے گزرنا ہے اس لیے شمانہ میری واپسی کی آس مت لگانا نقصان کے علاوہ کچھ نہ ملے گا راموش تھی کہتا ہے بیٹے وہ اپنی دنیا میں لوٹ آیا ہے اس کا ہماری دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے اب وہ ہم میں واپس نہیں آ سکتا اس کو دل سے نکالنا ہی پڑے گا پروفیسر ارگلوز نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور شمانہ کے موں سے ایک سسکی سی نکل گئی بس ایک سسکی اور اس کے بعد وہ بالکل خاموش ہو گئی کسی پتھر کی طرح بے جان اور بے حس پروفیسر میں نے پروفیسر ارگلوز کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا مجھے معاف کر دینا پروفیسر میں نے تمہیں کافی تکلیف دی ہے میں تمہیں کبھی نہیں بھولوں گا شکریہ راموش پروفیسر نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا یہاں سے ہیرے جوارات سمیٹ لو جس قدر چاہو جلدی کرو یہاں آنے کے بعد میں خود پر کابو نہیں رکھ سکتا میرا غلام میرے دوسرے اقدام کا منتظر ہے ہم یہاں سے کچھ نہ لیں گے راموش تم جانتے ہو خزانے میری پسند ہیں ضرورت نہیں اور دوستوں سے کام کی عجرت نہیں لی جاتی خدا حافظ پروفیسر نے کہا اور شمانہ کا ہاتھ پکڑ کر پلٹ پڑا میں کوشش کے باوجود اس سے ایک لفظ بھی نہ کہہ سکا اور آستہ آستہ پروفیسر میری نگاہوں سے اوجل ہو گیا تب میں نے ایک گہری سانس لی اور آج باکونی بھی میری جانب دیکھ رہا تھا تب اچانک میرے ذہن سے پروفیسر کا خیال نکل گیا میرے تو اپنے بھی بہت سے مسائل تھے اور اب وقت آ گیا تھا ان مسائل کے فیصلے ہو جائیں محول کیا ہے باکونی میں نے پوچھا وقت آ گیا ہے آقا رامن کے تلسم کو پاش پاش کر دیا جائے رامن کہاں ہے وہ بدستور مصر کے پایائے تخت سے لپٹا ہوا ہے حکومت دوسروں کے حوالے ہے لیکن زیری حکومت اسی نے سنبھالی ہوئی ہے یہ معاہدے کی خلاف ورزی ہے جب تک فیصلہ نہ ہو جائے وہ حکومت کرنے کا حق دار نہیں ہے میں نے غزب آلود لہجے میں کہا ایسا کہنے والوں کو اس نے نیل کے سپرد کر دیا ہے میری موجودگی میں وہ ایسا نہ کر سکے گا میں نے مٹھیاں بھیجتے ہوئے کہا حجیب کیفیت تھی میری ابھی بھی اس انوکھے محول کو نہیں بھول سکا تھا جس میں میں نے آنکھ کھولی تھی مجھے سب یاد تھا لیکن میری ذہنی کیفیت دوسری تھی مجھے اپنا وہ دور بھی یاد تھا جس میں عزر کی وادیوں میں سمورالہ کے لیے تڑکتا رہتا تھا رامن کی چلاکی پر مجھے بہت غصہ آ رہا تھا تب میں نے آش باکونی سے کہا سونے والوں کو جگہ دے ان سے کہہ کے وقت آ گیا ہے اور وہ اپنی جانساری کا ثبوت پیش کریں باکونی نے گردن جھکائی اور پھر وہ ان بارہ ثابوتوں کے نزدیک گیا اس نے ایک ایک ثابوت کو ٹھوکر ماری اور پوری سرار آواز میں بولا جاگ جاؤ سونے والوں صبح ہو گئی ہے دیکھ لو راموش کا سورج اتر آیا ہے اور نئے اجالے تڑپ رہے ہیں اٹھو صبح ہو گئی ہے کیا تم اپنے فرائض پورے کرنے کی بجائے سوتے رہو گے اور غداروں میں کہلا ہوگے نہیں ہم جاغ رہے ہیں ہم تلو کے منتظر تھے ہم جاغ رہے ہیں سونے والے بربڑائے انداز میں اٹھتے ہوئے بولے اور بارہ ثابوت خالی ہو گئے میرے غلام میرے سامنے ہاتھ باندے دس بستہ کھڑے تھے آؤ ہم کامین آزم سے ملاقات کریں میں نے کہا اور آش باکونی میرے آگے باقی غلام میرے پیچھے چل پڑے تمہیں سب کچھ صاف صاف بتانا ہوگا میں بھی ایک گمزدہ باپ ہوں راموش میں نے اپنی بیٹی کے لیے گڑھا کھودا تھا جس وقت میں بدنصیب رامن کا وفادار تھا جس وقت میں اس کے ساتھ مل کر تمہارے خلاف سازش کر رہا تھا اس وقت ایک سازش کے تحت تمہیں سنگتراشی کے فن سے روشناس کرایا گیا فنکار کا دل موم ہوتا ہے فنکار حسن پرست ہوتا ہے تمہیں دیوانگی کے عروج پر پہنچانے اور پھر لوگوں کے سامنے دیوانہ ظاہر کر کے حکومت کے لیے ناہل خرار دینے کی سازش میں میں بھرپور شریک تھا سو تمہیں ایک دن سمورالہ سے ملایا گیا پھر کیا ہوا کامین آزم میں نے بے قراری سے پوچھا تم اس کے حسن کے شکار ہو گئے راموش تب تمہاری نگاہوں سے اس کے نکوش مٹا دیے گئے تمہارے ذہن کے خانوں میں اس کی ادھوری تصویر چھوڑ دی گئی اور تم اس کے ادھورے بدھ تراشتے رہے یوں رامن کا مقصد پورا ہو گیا تھا تمہیں دیوانہ کر دیا تھا لیکن تقدیر میری سازش پر ہنس رہی تھی وہ مجھ سے انتقام لینے پر تلی ہوئی تھی تمہارا انتقام اور میری بیٹی بھی تمہاری شکار ہو گئی اکیلے تم ہی دیوانے نہیں ہوئے تھے وہ بھی تمہاری دیوانی ہو گئی تھی اور میرے ذہن کو اسی نے تبدیل کیا اس نے تمہاری خواہش کی میں نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانی تب میں نے رامن سے اس کے بارے میں کہا اور اس نے کہا کہ وہ اسے سمجھائے گا پھر اس نے سمورالہ کو دیکھا اور اس نے بھی اس کی خواہش کی لیکن وہ نہ مانی سمورالہ اسے نفرت کرتی تھی اسی نفرت نے اسے میرا اور سمورالہ کا دشمن بنا دیا یہ بات میں نے پہلے بھی تم سے کہی تھی ہاں راموش میں ہی وہ بدنصیب باپ ہوں جو اپنی بیٹی کے لیے مصیبت بنا میں نے تمہارے ذہن سے سمورالا کے نقوش گم کیا تھے لیکن یہ بات میرے حق نہ رہی تم نے سمورالا کے ادھورے بوت تراشے اور اس ظالم نے میری بیٹی کو ان بوتوں میں قید کر دیا آہ جب تک تم اس کا مجسمہ مکمل نہ کر سکو گے وہ اس بوت سے باہر نہیں آ سکتی یوں میری بیٹی مجھ سے جدا ہے کامین آزم سسکیاں لے کر رونے لگا مجھے اس روتے ہوئے انسان سے سخت نفرت محسوس ہو رہی تھی اس نے دو زندگیاں برباد کر دی تھی سمورالا کی سسکیاں اب بھی میرے کانوں میں گونج رہی تھی آہ کس قدر مجبور تھی وہ اپنا حال بھی نہ کہہ سکتی تھی آہ کیسا ظلم کیا تھا میں نے اس کے ساتھ میں نے اسے پریشان کیا تھا کیسے کیسے دکھ دیا تھے میں نے اسے نفرت کا اظہار کیا تھا وہ جو مجبور تھی جس کی کوئی خطا نہیں تھی کامین آزم روتا رہا اور میں اسے دیکھتا رہا پھر وہ خاموش ہو گیا اب کیا ہوگا کامین آزم بلاخر میں نے پوچھا میں خود ہی معذور ہوں راموش یہ سب کچھ اب رامن کے ہاتھ میں ہیں اگر وہی مجبور ہو جائے تو کچھ ہو سکتا ہے اسے کس طرح مجبور کیا جائے گا ہم حالات کا انتظار کریں گے ہم دیکھیں گے کہ سیانے کیا فیصلہ کرتے ہیں ہم ان کے فیصلے کا انتظار کریں گے اب ہمیں کیا کرنا ہے کامین آزم کل صبح جب آمون دیوتا سر ابھارے گا تو میں کامینوں کے ساتھ جلوس نکال لوں گا جس میں اہل مصر کو اطلاع دوں گا راموش واپس آ گیا ہے صدیوں پرانے جگڑے کا فیصلہ ہو جائے اور پھر ہم سیانوں کی طرف سے انتظار کریں گے کہ وہ کیا اقدام کرتے ہیں یہ سب کچھ تمہیں ہی کرنا ہے کامین آزم میں حالات کا شکار ہوں میرا ذہن ان حالات میں بہت کمزور ہے تو فکر نہ کر راموش میں نے کھیل کو اپنی نااقبت اندیشی سے بگاڑا ہے اب میں ہی اسے جتانے کی کوشش کروں گا میں سازش کے جواب میں سازشے کروں گا اب ہمارے وار شروع ہوں گے دیکھنا یہ ہے کہ رامن کتنے ذہن کا مالک ہے کامین آزم نے کہا اور میں بے چینی سے حالات کا انتظار کرنے لگا وار کرو میرے دوست ہمارے جھگڑے کو صدیان گزر گئی تھی اور بالائی مصر کی حکومت نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ گئی تھی مصر کے حق دار اب دوسرے تھے لیکن مصر کسی قدر بھی بدل جائے اس کی روایات ہمیشہ زندہ رہیں گی بالائی مصر اور ہے اور مقبروں کی دنیا اور ایک حکومت دنیا کے سامنے ہے دوسری حکومت دنیا کی نگاہوں سے اجھل یہ مقبروں کی حکومت ہے جہاں فیرونوں کی ثبوت آج تک نگاہوں کا مرکز ہیں انہیں صرف قدیم نوادرات سمجھ کر دیکھا جاتا ہے لیکن ان کی کہانیاں آج تک زندہ ہیں اور جب دنیا کے سامنے کوئی کہانی آ جاتی ہے تو وہ انگشت بدندہ رہ جاتی ہے لیکن تہذیب کا یہ پہلا گہوارہ انسانیت کی دریافت میں ایک اہم مقام رکھتا ہے جہاں انسانیت کی تشکیل ہوئی تھی جہاں بسنے والوں نے پہلی بار خود کو مخلوقات میں اشرف محسوس کیا تھا جدید دنیا کے لوگ اس کی حیثیت کو کیسے مٹا سکتے تھے ٹھیک ہے انہوں نے ترقی کے لا محدود میدان تیع کر لئے تھے لیکن ان سے پوشیدہ ان کی نگاہوں سے دور آج بھی ایک دنیا آباد ہے برنے والوں کی دنیا ان کی دنیا جو نگاہوں سے پوشیدہ ہیں وہ دوسروں کے سامنے نہیں آتے لیکن انہوں نے موت سے سمجھوتا کر لیا ہے لیکن اگر وہ کبھی دنیا کے سامنے آئے تو ان کی حکومت تسلیم ہوگی اسے کوئی نہ روک سکے گا سو دوسرا دن ہوا کامین آزم اپنی تیاریہ میں مصروف تھا دوسری صبح اہل مصر کے سینوں میں ایک عجیب حلچل لے کر بیدار ہوئی کامین آزم کا جلوس بہت زبردست تھا وہ مصر کے گلی کوچوں سے گزر رہا تھا اور اس کے حامی اسے زبردست خراج تحسین پیش کر رہے تھے تب کامین آزم نے دربارے مصر کے سامنے سامنے کے وسیعوں عریض میدان میں قیام کیا اور لوگ اس کے چاروں طرف چمہ ہو گئے اہلیان مصر فیرون کی ریایہ بھول تو نہیں گئے بھول تو نہیں گئے اس قصہ پارینہ کو جب سنگدل بھائی نے معصوم راموش کو حضر کی وادیوں میں پھینک دیا تھا بھول تو نہیں گئے اس مظلوم کو جس نے انصاف کے لیے تمہاری طرف دیکھا تھا اگر بھول گئے ہو تو اس کامین کو بھی بھول جاؤ جس نے ہمیشہ تمہاری بہتری کی وفا کی ہے ہمیں یاد ہے ہمیں یاد ہے چاروں طرف سے غلغلہ اٹھا تب تمہیں راموش بھی یاد ہوگا ہمیں یاد ہے ہمیں یاد ہے راموش واپس آگیا ہے تم سے انصاف طلب کرنے سیانوں کی عبوری حکومت ختم ہونے والی ہے اب ان سے انصاف طلب کیا جائے گا ان سے پوچھو کیا وہ انصاف کے لیے خود کو آمادہ کر چکے ہیں انصاف ہوگا انصاف کیا جائے گا انصاف کرنا پڑے گا مظلوم کی دادرسی تمہارا بھی فرض ہے بڑا کامین تمہاری کوششوں کا انتظار کرے گا کامین آزم نے کہا اور اہل مصر جوش میں بھر گئے جلوس واپس آگیا لیکن اب ہر گلی ہر کوچے میں ایک ہی نعرہ تھا انصاف کرو انصاف کرو اور کامین آزم اپنی پہلی کامیابی پر بہت خوش تھا اپنے محل کے دریچے سے اس نے مجھے بھی اہل مصر کی سرگرمیاں دکھائیں کاروبار بند ہو گئے تھے لوگ سڑک پر نکل آئے تھے زیری دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا تھا اور کیوں نہ ہوتا زندہ لوگوں کے کاندوں پر انصاف طلبی کا بوجھ لات دیا گیا تھا اور انصاف طلب کرنے والے سڑکوں پر نکل آئے تھے اور انہوں نے محل کے سامنے مجمع لگا دیا تھا اور کامین آزم خوش تھا لوگوں میں زندگی دوڑ گئی ہے راموش اور اب انصاف ضرور ہوگا سیانے اپنا اقتدار قائم نہیں رکھ سکتے مجھے اجازت دے ابھی مجھے بہت سے کام کرنے ہیں اور کامین آزم چلا گیا میں الجنوں میں گرا ہوا انسان میں اس وقت بھی اپنے ذہن کا تجزیہ نہیں کر سکا میں نہیں جان سکا میں کیا چاہتا ہوں میری عجیب حالت تھی میرے دوست میں سوچ رہا تھا میں آزاد دنیا میں پرورش پانے والا ایک معمولی تھا انسان کیا میرے لیے وہی پرسکون دنیا مناسب نہ تھی جہاں میں شہزاد کی حیثیت سے تھا ہنستے کھل کھلاتے لوگ محبت کرنے والی لڑکیاں کیا میں نے رانا کو ٹھکرا کر گلتی کی کیا میں نازلی کو اپنا کر خوش نہ رہ سکتا تھا اور اگر یہ دونوں نہ تھی تو پھر شمانہ ایک حسین آئیڈیل جو مجھ سے محبت کرتی تھی جس نے کھل کر اپنی چاہت کا اظہار بھی نہیں کیا تھا آہ اس کی آنکھوں کے لرستے ہوئے موتی کیسی مایوس گئی ہے وہ لیکن پھر میرے دل میں ایک ٹیس اٹھی میں اسے کیوں نظر انداز کر رہا ہوں جس نے میرے عشق میں صدیان گزار دی ہیں جو ان سب سے زیادہ مظلوم ہے سمورالہ آہ وہ حسین لمس جو دلوں سے آگ نکال کر انہیں سرد اور سرور آمیز سکون بخشتا ہے آہ سمورالہ سمورالہ تو کہاں ہے اور اچانک نہ جانے کیا ہوا میرے سامنے چاندی جیسے زرات سمٹ آئے یہ زرات ایک انسانی ہیولے کی شکل اختیار کر رہے تھے میں حیرت سے انہیں دیکھ رہا تھا وہی پاؤں وہی جسم وہی ہاتھ آہ وہی وہی پھر مجھے سیاہ گٹھائیں لہراتی نظر آئیں آہ یہ کیا ہو رہا ہے کیا سمورالہ پر تاری تلسم ٹوٹ رہا ہے آہ کیا سمورالہ ظہور پذیر ہو رہی ہے آہ یہ سمورالہ ہے اوف یہ سراہی دار گردن ادورہ مجسمہ مکمل ہو رہا ہے میری تخلیق زندگی پا رہی ہے میں خوشی سے دیوانہ ہو گیا میں پاگلوں کی مانند سے دیکھنے لگا اور پھر ایک چہرہ نمودار ہوا ادورہ مجسمہ مکمل ہو رہا تھا سمورالہ میرے سامنے آ رہی تھی مسکراتی ہوئی گلاب کی پنکھڑیاں شراب چھلکتا ہوا خمار آنکھوں میں ویپناہ محبت انگڑائیاں لیتی ہوئی میں سہر زدہ اس وجود کی تشکیل دیکھتا رہا اور پھر وہ حسین وجود مکمل ہو گیا میرا دل چاہا میں دوڑ کر اسے باہوں میں لے لوں آہ کتنی حسین تھی وہ کیسی انوکھی تھی وہ دنیا کی سب سے حسین عورت دنیا کا سب سے پیارا تصور تب اس نے دونوں باہیں میری طرف پھیلا دی اور مجھ سے ہم آغوش ہونا چاہتی تھی لیکن کیا یہ میرا آئیڈیل ہے کیا یہ نہیں نہیں میرے محبوب اس سنہری دھوکے میں مت آنا آہ اگر تم اس فریب میں آ گئے تو میں ہمیشہ کے لیے فنا ہو جاؤں گی اور تم تمہارا مقدر تمہیں نہ جانے کہاں لے جائے اس کے فریب میں مت آنا راموش یہ یہ میں نہیں ہوں میرے کانوں میں میری مانوس آواز ابری اور میں چونگ پڑا پھر یہ کون ہے میں نے سرگوشی کی رامن کا تلسم اس کا فریب سرگوشی نے کہا اور میرے بدن میں چنگاریاں بھر گئیں مسکراتی لڑکی اب بھی میری منتظر تھی اس کی باہیں پھیلی ہوئی تھی اس کا ایک ایک عزو دعوت دے رہا تھا وہ میری آغوش میں سمٹنے کے لیے بہچین تھی لیکن اب میں سنبھل گیا تھا میں نے چاروں طرف دیکھا اور میری نگاہ ایک چوڑے ہتھیار پر پڑی جو دیواروں میں آویزہ تھے دوسرے لمحے میں نے جھپٹ کر ہتھیار اتار لیا میرے سامنے موجود ہیولے کی صورت بگڑ گئی تھی میں پلٹا اور وہ گھبرائے ہوئے انداز میں پیچھے ہٹنے لگا راموش میرے راموش میں تمہاری سمرالہ ہوں میں تمہارا تصور ہوں اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا اور میں نے ہتھیار گھما کر اس پر وار کر دیا اس کی گردن شانوں کے پاس سے جدا ہو گئی لیکن خون کا کترہ بھی اس سے نہ نکلا ادھورے بت کے ذرات پھر منتشر ہونے لگے اور چند ساتھ کے بعد وہاں کچھ نہ تھا شکریہ سمرالہ تم نے مجھے رامن کے فریب سے بچا لیا حالانکہ میں کامین آزم کی نصیحت بھول گیا تھا بڑی بے وکوفی کرنے جا رہا تھا میں سنا تم نے سمرالہ مجھ سے بڑی بھول ہونے والی تھی لیکن کوئی جواب نہ ملا آواز مجھے ہوشیار کرنے کے بعد روپوش ہو گئی تھی میں اسے آوازیں دیتا رہا لیکن مجھے میری ایک بھی پکار کا جواب نہ ملا اور میں تھک کر خاموش ہو گیا سورج جھلے کامین آزم واپس آیا اس کے ہنٹوں پر پرسکون مسکراہت تھی صورتحال ہماری حق میں ہے راموش دلچسپ انکشافات ہوئے ہیں وہ کیا میں جاننا چاہتا ہوں میں نے کہا سادہ دل راموش فنکار شہزادے تیرہ بھائی تجھ سے کہیں زیادہ چالاک ہے لیکن رائے آما تیرے حق میں ہے اس لیے اس کی بہت سی کوششیں ناکام ہونا شروع ہو گئی ہیں تجھے نہیں معلوم اس نے سیانوں پر بھی اپنا جار ڈال دیا ہے اس نے بتایا ہے کہ فنکار حکومت کے لیے ناکارہ ہے وہ چار دن بھی مصر کی حکومت نہ سبھال سکے گا فتنے جا گئیں گے اور حکومت کی بنیادیں ہل جائیں گی اس نے کہا ہے کہ حکومت کرنے کے لیے وہ زیادہ موضوع ہیں اور سیانیں پریشان ہیں لیکن وہ سب کچھ اسی انداز میں کرنے پر مجبور ہیں جیسا کہ تیہ کیا گیا تھا چنانچہ ایک وفت تھیار ہو رہا ہے جو مجھ سے اور تجھ سے گفتگو کرنے آئے گا یہ وفت ہم سے کیا گفتگو کرے گا میں نے پوچھا وہ جاننا چاہیں گے کہ حکومت چنانے کے لیے تیرے پاس کیا اعتراض ہیں اور تُو اہلِ مصر کے لیے کس طرح مفید ثابت ہو سکتا ہے اگر انہوں نے مجھ سے یہ سوال کیا تو مجھے کیا جواب دینا ہوگا تو ان سے صرف ایک لفظ کہے گا کیا میں نے پوچھا یہی کہ رامون کی بنائی ہوئے حکومت پر جس طرح آسانیاں آ سکیں گی میں سب کو فراہم کروں گا اور یہ کہ حکومت کے تمام اصول آمون کی تعلیمات پر مبنی ہوں گے اور ان کا اعلان اسی وقت کیا جائے گا جب ان کی ضرورت پڑے گی کیا اس جواب سے وہ مطمئن ہوں گے اس کے بعد ان کے پاس کوئی سوال نہ رہے گا کامینِ آزم نے جواب دیا اور میں نے گردن ہلا دی اور پھر میں نے کامینِ آزم کو اس نقلی وجود کے بارے میں بتایا اور بتایا کہ کس طرح سمورالہ نے میری مدد کی تھی آہ رامن نے وار شروع کر دیے کاش میرے کانوں میں بھی ایک بار میری سمورالہ کی آواز گونج سکتی کتنا بے چین ہوں میں اس کی آواز سننے کے لیے لیکن میں جانتا ہوں وہ مجھ سے ناراض ہے میں جانتا ہوں میری بچی مجھے ہی کسور وار سمجھتی ہے اور یہ حقیقت بھی ہے میں نے اس کی راہ میں گڑے کھو دے ہیں مجھے ہی ان کی سزا بکتنی پڑے گی کامینِ آزم بہت اداس ہو گیا کافی دیر تک غمزدہ رہنے کے بعد اس نے پھر مجھے کچھ ہدایات دی اور پھر چلا گیا ایک بار پھر اس نے مجھے رامن کے ہتھ کھنڈوں سے ہوشیاں رہنے کا مشورہ دیا تھا اور کامینِ آزم کی اطلاع درست نکلی دوسرے دن سیانوں کا بھیجا ہوا وفد مجھ سے ملا ان کی تعداد چھے تھی وہ سب چہروں سے جہاندیدار تجربہ کار معلوم ہوتے تھے میں سمل گیا تب لمبی داڑی والے کاموس نے کامینِ آزم کی طرف رکھ کر کے کہا اکدس کامینِ آزم تیری برتری اور بزرگی سے کون منکر ہے سرزمینِ مصر تیری ممنون ہے کہ تُو نے اسے آمون کے نیک راستوں کی نشان دہی کی آج تک تیری کرسی تیرا منصب خالی ہے کوئی اسے پر نہ کر سکا آج بھی اہلِ مصر منتظر ہیں کہ تُو ایک بار پھر انہیں سرفراز کرے لیکن اے عظیم شخص ہم اس وقت ایک سیاسی مقصد سے آئے ہیں جس کا تعلق صرف مصر کے تخت سے ہے کیا تُو ہمیں اجازت دے گا کہ ہم راموش دعوے دار سلطنت سے کچھ سوالات کریں میری طرف سے اجازت ہے لیکن تیری موجودگی ہمارے کاموں میں رکھنا انداز ہوگی ہم کس موز سے تُو سے درخواست کریں کس مسئلے کو صرف ہمارے لئے چھوڑ دے تاکہ ہمارے کام میں رکاوٹ نہ ہو اور اس کے بعد کسی اور کے کہنے کی ضرورت نہ تھی کامینِ عظم نے گہری نگاہوں سے مجھے دیکھا اور ان نگاہوں میں سینکڑو انتباہ تھے اس نے آخری بار مجھے ان چالاک بوڑوں سے خوشیار رہنے کے لئے کہا تھا اور پھر خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گیا تب بوڑے میری طرف متوجہ ہوئے اور میں نے اپنی حواس درست کر لیے راموش تجھے یاد ہے کہ تُو رامن کا بھائی ہے اور تخت کے حق داروں میں سے ہے ہاں مجھے یاد ہے میں نے سپارٹ لہجے میں کہا تجھے یاد ہے کہ تیرے باپ نے کس طرح مصر پر حکومت کی ہے ہاں مجھے یاد ہے تجھے یقین ہے کہ تُو سلطنت مصر کو اسی انداز میں چلا سکے گا جس طرح تیرا باپ ہاں مجھے یقین ہے میں نے طویل گفتگو سے پرہیز کیا اگر تجھے سلطنت مل جائے تو تُو اپنے بھائی رامن کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہی جو بھائی بھائی سے کرتے ہیں میں نے جواب دیا اور بوڑوں نے پریشانی سے ایک دوسرے کی شکل دیکھ شاید ان کا ایک بڑا مقصد پورا نہیں ہوا تھا لیکن تجھے معلوم ہے کہ تیرا بھائی تیرا دشمن ہے ہاں مجھے معلوم ہے کیا دشمن کے ساتھ دوستانہ سلوک جائز ہے رامون کی تعلیمات کے بارے میں تم کیا جانتے ہو میں نے ایک چپتا ہوا سوال کیا ہاں ہمیں معلوم ہے کہ بروں کے ساتھ اچھے سلوک کا درس دیتا ہے لیکن اس وقت جب یہ برے پریشانی بن جائیں کیا اس وقت وہ سلوک کارامد ہے میں مضبوط ہوں اس کی برائیاں بدل جائیں گی اور اگر نہ بدلیں تو مستقبل کے فیصلے مستقبل میں ہوں گے میں نے جواب دیا کیا یہ بھی ممکن ہے کہ تُو اسے قتل کرا دے یہ رامون کی تعلیمات کے خلاف ہے لیکن راموش تُو نے ایک طویل عرصہ غیر لوگوں میں گزارا ہے کیا تُو نے آج تک آمون کی تعلیمات پر عمل کیا ہے میں دل سے ان تعلیمات کا قائل ہوں جو اچھے سلوک کی دعوت دیتی ہیں اور ہر اس مذہب کو افضل سمجھتا ہوں جو نیکیوں کا سبق دیتا ہے میں نے جواب دیا راست کہا تُو نے بڑے گردن ہلانے لگے میں نے انہیں شکستیں فاش دی تھی اب ان کے پاس اس بات کا کوئی جواز نہیں تھا کہ وہ مجھے حکومت کے لیے ناہل قرار دیتے انہوں نے مجھ سے جو سوالات کیے تھے وہ مجبور تھے ان کے پرچار کے لیے انہیں عوام کے کانوں تک میرے خیالات حروف بہ حروف پہنچانے تھے وہ اس کے لیے مجبور تھے ہاں اگر میرے مو سے کوئی غلط بات نکل جاتی تو اسے خوب اچھالتے اور اسی کے ذریعے کوشش کرتے کہ مجھے حکومت کے لیے ناہل قرار دیں لیکن میں نے ان سے جو کچھ کہا تھا اس میں انہیں کوئی رکھنا نہ مل سکا تھا اور اب وہ پریشان تھے لیکن وہ مایوس و نامراد چل دیئے اور پھر میرے خیالات عوام کے کانوں تک پہنچے اور وہ بھی میرے حامی ہو گئے جو کبھی میرے خلاف تھے جو میں نے کہا تھا لیکن میری بات پہلی تھی اور لوگوں نے اس کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی باتوں پر یقین بھی نہیں کیا تھا بارحال دن گزرتے رہے اب میں ایک مضبوط حریف کی حیثیت سے ابر آیا تھا اب میرے ذکر کو دبانا کسی کے بس کی بات نہیں تھی زیری حکومت مصر سخت پریشان تھی بلاخر اسے اعلان کرنا پڑا انصاف کے دن کا اور اس کے ساتھ تیاریاں بھی بلاخر وہ دن آ گیا جو حکومت مصر کی زندگی میں انقلابی دن تھا لیکن میرے دوست رامن کی دماغی قوتوں کا قائل نہ ہونا بے اقلی ہے وہ چاروں طرف سے ناکام ہو گیا تھا لیکن ابھی اس کے ترخش میں آخری تیر باقی تھا اور شاید اسی آخری دعو کو اس نے اپنی سانسوں سے بھی پوشیدہ رکھا تھا سو دربارے مصر میں وہ میرے سامنے ایک بھائی کی حیثیت سے نہیں ایک حریف کی حیثیت سے آیا میں نے ایک طویل عرصے کے بعد اسے دیکھا تھا اہل مصر سے پورا دربار بھرا ہوا تھا تل درنے کی جگہ نہ تھی کامین آزم میرے نزدیک تھا لیکن اس وقت گفتگو میرے رامن اور سیانوں کے درمیان تھی اور کسی کو دم مارنے کی اجازت نہیں تھی کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا تھا تب عبوری حکمران اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے ابتدا کی اہل مصر اور عظیم درباریوں صدیوں پرانا ایک مسئلہ زیرے گوھر تھا اور ہم اس کا حل دریافت کر رہے تھے لیکن ہمیں افسوس ہے کہ اب تک ہم اس کا حل تلاش نہ کر سکے سو آج سوچا گیا کہ دونوں حریفوں کو سامنے لائے جائے اور فیصلہ آپ پر چھوڑ دیا جائے حریف اول رامن رانا موس کا بیٹا حریف دوئیم راموش رانا موس کا بیٹا اور مصدقہ ثبوت کے ساتھ رامن سے بڑا لیکن رامن اس کی حیثیت کو چیلنج کرتا ہے اور خود کو حکومت کے لیے اہل اور مصر کے لیے نفع وقت سمجھتا ہے سو ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ دونوں کی دلیلیں سنیں سوچیں اور فیصلہ کریں کہ مصر کی حکومت کے لیے کون اہل ہے اور کون نہ اہل کیا میرے خیالات مناسب ہیں بلکل مناسب ہیں دوسروں نے جواب دیا میں دونوں حریفوں کو گفتگو کی اجازت دیتا ہوں وہ اپنے اپنے مقاصد اور دلائل جو ان دونوں سے الگ ہیں ابوری حکمران بیٹھ گیا اور پھر اس نے پہلے مجھے بولنے کی اجازت دی میں بڑا تسلیم کیا جاتا تھا میں کھڑا ہو گیا لوگوں میں نے درباریوں کو مخاطب کر کے کہا جس طرح فیرون اول سے لے کر اس تک جو ہمارے باپ اور تمہارے شہنشاہ تھے یہ اصول چلا آ رہا تھا کہ مصر کا حکمران فیرون کا سب سے بڑا بیٹا ہوتا تھا اسی طرح آج بھی اصول برقرار ہے کیا اس سے انحراف فیرون کی توہین اور آمون کی تعلیمات سے انحراف نہیں ہے انحراف ہے سب نے جواب دیا کیا اس میں رکھنا اندازی ایک مذہبی جرم نہیں ہے ہے جواب ملا تو پھر اسے روک دینا چاہیے جو اس کا ارتکاب کر رہا ہے اس طرح آمون کی برکتیں ہم پر رہیں گے اور ہم نافرمانی کے عذاب سے محفوظ رہیں گے راموش فیرون کا بڑا بیٹا ہے حکومت اسے ملنی چاہیے ایک شور اٹھا رامن نے حکومت کا دعویٰ کیا ہے اس سے سوال کرو کیوں رامن جواب دو لوگوں نے مطالبہ کیا اور میں بیٹھ کیا تب رامن مسکراتا ہوا کھڑا ہو گیا اس نے مجمع کی طرف دیکھا اور بولا لوگو معزز بڑے گواں ہیں کہ اگر فیرون کے ہاں پہلی بیٹی ہوتی تھی اور پھر بیٹا تو حکومت بیٹے ہی کو دی جاتی تھی حالانکہ بیٹی بڑی ہوتی تھی کیوں مجھے اس کا جواب دو کیونکہ عورت حکومت کی اہل نہیں ہوتی خواہ وہ بڑی ہو ہاں خواہ وہ بڑی ہو گویا رامون کی تحلیمات میں یہ چمک موجود ہے اگر بیٹی بڑی ہو تب بھی وہ حکومت کے لیے ناہل ہے ہاں وہ ناہل ہے اس تعلیم سے تم نے کیا اندازل گیا کیا ناہل کے لیے حکومت ہے کیا حکومت ایسے شخص کے سپرد کی جا سکتی ہے جو اس سے کوئی واقفیت نہ رکھتا ہو خواہ وہ مرد ہی کیوں نہ ہو لیکن اس طرح رامون مقدس رامون اپنے پرستاروں پر ناہل کی حکومت مسلط کر کے عذاب نازل کر لے مجھے جواب دو اگر حکومت کسی دیوانے کے سپرد کر دی جائے تو کیا رامون کے پرستار مصیبت میں گرفتار نہ ہو جائیں گے کیا رامون اس کی اجازت دے گا یوں سمجھو کسی فیرون کے دو بیٹے ہیں ایک بڑا ایک چھوٹا بڑا بیٹا خبت الحواس ہے اور چھوٹا دانشمند اور ہوشیار ایسی حالت میں کیا اس خبت الحواس کو حکمران بتایا جا سکتا ہے تم کیا کہنے جاتے ہو رامون یہی کہ راموش ذہنی طور پر دیوالیا ہے وہ حکومت چلانے کی اہلیت نہیں رکھتا سلطنت مصر کی باغ دور اس کے ہاتھ میں دینا اجتماعی خودکشی کے مترادف ہے کیا تم اسے دیوانہ ثابت کر سکتے ہو دنیا جانتی ہے کہ دربار فیرون میں جھوٹ بول کر انسان رامون کے اطاب سے نہیں بچ سکتا اس لئے میں جھوٹ نہیں بولوں گا میں رامون کو گواہ کر کے سچ کہوں گا پوچھو راموش سے اس نے حکومت کے قابوں میں کب دلچسپی لی اس نے حکومت کے بارے میں کیا جانا کیا راموش اس کا جواب دے گا ہاں میں اس کا جواب دوں گا میرے لوگوں میں حکومت کے ذریعی حصول جانتا ہوں نیکی دیانت اور عوام کا خیال میری حکومت سازش نہیں کرے گی عوام کے خلاف عمرہ کے خلاف اور حکومت کے یہی حصول ہیں میں جانتا ہوں کہ حکومت کرنے کے لئے رامون کی تعلیمات کافی ہیں اور ان کے بعد کسی اور سیاست کی ضرورت باقی نہیں رہ جاتی اگر تم کہتے ہو کہ میں مکاری سے اپنے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا فن نہیں جانتا تو یہ درست ہے میں یہ فن نہیں جانتا ہاں میں اپنی محبت سے دشمنوں کو دوست بنانے کا فن جانتا ہوں اور میری سیاست میں سازشوں کی ضرورت نہیں میں جنگ سے گریز کرنے کا قائل ہوں بشرت یہ کہ دشمن زبردستی پر نہ اتر آئے اگر دشمن محبت سے باز نہ رہے تو اس کے لئے سزائیں مکرر ہیں اور میرے اس جواب پر لوگوں نے خوشی کے نعرے لگائے اور کامین آزم کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور رامن کا چہرہ پھیکا پڑ گیا کیا حکومت کے لئے میری معلومات کافی نہیں ہیں میں نے سوال کیا کافی ہیں سب نے جواب دیا لیکن لوگوں میں ثابت کر سکتا ہوں کہ راموش دیوانہ ہے اس نے طویل عمر حضر کی وادیوں میں گزاری ہے جہاں وہ سمورالہ کے لئے چیختہ پھرتا تھا اس سے پوچھو کہ اس نے وادیوں میں سمورالہ کے بتراشے ہیں یا نہیں یہ درست ہے لوگوں لیکن اس کے پیچھے رامن کی سازش کار فرما تھی جو اس نے اس وقت کی جب وہ حکومت نہیں کرتا تھا گویا اس نے حکومت کے حصول کے لئے بھی سازش اسے ابتدا کی اس سے اس کی نیت کا اندازہ لگا لو گویا اس کی حکومت کا احد سازشوں کا احد ہوگا کیا رامن اس سے انحراف کرے گا کہ اس نے کامین آزم کے ساتھ سازش کر کے مجھے سنگ تراش بنایا اور پھر حضر کی وادیوں میں پھینکوا دیا جہاں میں اس کی سازش کا شکار ہو کر سمورالہ کے عشق میں دیوانہ پھرا میں اعتراف کرتا ہوں کہ سازشی صرف میں نہیں تھا کامین آزم بھی شریک تھا کامین آزم میرا مجرم ہے اور میں اسے ماف کر چکا ہوں اس کے بعد اس کا کوئی جرم نہیں رہ جاتا میں نے رامن کو بھی یہاں چت کر دیا تب رامن نے آخری دعو چلایا لوگو میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے سازش کی اور میں حکومت کے لیے نااہل ہوں لیکن کیا فیرون کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے میرے بھی کچھ حقوق ہیں یقیناً ہے لیکن حکومت کے علاوہ ٹھیک ہے میں حکومت کے دعوے سے دستبردار ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن ایک شرط پر میرا حق میری طلب مجھے دلوا دی جائے اور اس بات پر میری زبان بند ہو گئی کامین آزم بھی حیرانی سے اس کی شکل دیکھنے لگا تمہاری طلب کیا ہے پوچھا گیا لوگو ابھی تمہارے سامنے اعتراف کیا گیا ہے کہ راموش میری سازش کے تحت سمورالہ کے عشق میں گرفتار ہوا تھا پھر جب اسے اس سازش کا علم ہوا تو وہ کامین آزم کے ساتھ مل کر مجھ پر چڑھ دوڑا قتل و غارت گری ہوئی اور فیصلہ محفوظ کر لیا گیا لیکن اب سازش ناکام ہو گئی مجھے حکومت نہیں ملی لیکن میری پسند میری طلب میرا حق تو مجھے مل سکے گا ہاں تمہارا حق تو تمہیں ملے گا بتاؤ کیا چاہتے ہو سمورالہ کامین آزم کی بیٹی سمورالہ جسے میں پسند کرتا ہوں اور میرے اوپر پہاڑ گر پڑا سمورالہ کی سسکیاں میرے کانوں میں گونجنے لگیں اور اسی گونج میں رامن کی آواز سنائی دی سمورالہ اس کے ذہن میں قید ہے مگر اسے خیال ہے کہ اس کے ذہن سے میں نے سمورالہ چھین لی ہے تو سب کے سامنے اسے واپس کرتا ہوں اب یہ سمورالہ کے مجسمے کو مکمل کر سکتا ہے اور سب جانتے ہیں کہ دربار فیرون میں جھوٹ بولنا بدترین موت ہے تو لوگو اگر مجھے سمورالہ مل جائے تو میں اسے اپنا مناسب حق سمجھوں گا اور حکومت سے دسبردار ہو جاؤں گا اور اگر سمورالہ مجھے نہ ملی تو میں حکومت کا جائز حق دار ہوں گا ٹھیک ہے رامن کو اس کا حق دیا جائے لوگوں کی آواز سنائی دی لیکن میرے دل کی دنیا تہو بالا ہو گئی تھی کامین آزم کا چہرہ پھیکا پڑ گیا تھا میں انصاف کا طلبگار ہوں مقدس مزرگو مجھے میرا حق فوراں دلوایا جائے رامن نے کامیاب مسکراہت سے کہا میرے قدم لرز رہے تھے اب میرے پاس کہنے کو کچھ نہ تھا میری زبان بند ہو گئی تھی سمورالہ کی سسکیاں تیز ہوتی جا رہی تھی تب بوڑوں نے کہا انصاف کا یہی تقاضہ ہے رامن نے اپنا حق مانگا ہے اسے اس کا حق دیا جائے اور رامن نے اپنے دوستوں کو اشارہ کیا وہ سمورالہ کا ادورہ مجسمہ دربار میں لے آئے اور اچانک میرے ذہن میں اس کی تصویر اُبھر آئی میں ہوش و آواز سے آری ہو گیا میرے ہاتھ میں اوزار تھما دیے گئے اور میں سمورالہ مکمل کرنے لگا اور جب میں نے اس کے چہرے پر نگاہ ڈالی تو ہفتے اقلیم مجھے ہیچ نظر آنے لگی مجھے سمورالہ کے سوا کچھ نہ چاہیے تھا مجھے اور کسی چیز کی طلب نہ تھی سمورالہ کا چہرہ سوگوار تھا کامینِ آزم دل پکڑے بیٹھا تھا سمورالہ مجھے ایسی نگاہوں سے دیکھ رہی تھی کہ میرے دل کے ٹکڑے ہوئے جا رہے تھے تب اس کے موں سے لرستی ہوئی آواز نکلی کیا تم کیا تم حکومت کے لیے مجھے چھوڑ دو گے راموش میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور میرے جسم میں زندگی کی لہریں دوڑنے لگیں میں نہیں بتا سکتا میرے دوست کہ زندگی کی کون سی دولت سے مالا مال ہو گیا آہ سمورالہ کے لیے تو لاکھوں حکومتیں ٹکڑائی جا سکتی تھی اس پر تو سب کچھ قربان کیا جا سکتا تھا تب رامن آگے بڑھا اور اس نے غضبناک لہجے میں کہا یہ میری توہین ہے سیانو راموش کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ میری حرم کا ہاتھ پکڑے سمورالہ اب میری ہے اسے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا وہ آگے بڑھا اور اس نے سمورالہ کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن میرا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ رامن دور جا گرا تب میں نے شولہ برساتی آنکھوں سے اسے دیکھا اور گرجدار آواز میں کہا کس کی مجال ہے جو سمورالہ کے تقدس کی توہین کرے میں ان سب کو فنا کر دوں گا جس نے اس کی طرف تریڑی نگاہ سے دیکھا رامن کھڑا ہو گیا اور پھر اس نے خوب زوردار کہکے لگائے اس نے بڑھے انصاف پسندوں اور پھر عوام کی طرف دیکھا خوب خوب آج سلطنت مصر کی حیثیت صرف یہ رہ گئی ہے کہ سرعام بھرے دربار میں انصاف کرنے والوں کا مزاق اڑایا جائے کیا یہ فیصلہ نہیں کیا گیا تھا کہ سمورالہ مجھے بخش دی گئی ہے میں ایسا فیصلہ کرنے والی زبان کھینچ لوں گا اور ہر اس کو فنا کر دوں گا جو سمورالہ کے بارے میں کوئی گندہ لفظ مو سے نکالے گا اور مصر کے شہریوں اب بھی تم اس شخص کو سید دماغ کہتے ہو ٹھیک ہے قبول کرو اس کی حکومت سوم دو اپنی زندگیاں اس کو راموش بڑے حکمران کی آواز ابری کیا کہنا چاہتا ہے میں نے کڑک کر کہا کیا تو انصاف کی توہین نہیں کر رہا ہے سمورالہ میری ہے صرف میری وہ مجھے چاہتی ہے اور میری زندگی ہے اگر زندگی ہی نہ رہی تو حکومت کون کرے گا لیکن تجھے دونوں میں سے ایک کا انتخاب کرنا پڑے گا حکومت مصر یا سمورالہ اگر دس حکومتیں میری سامنے لار ڈالو تب بھی سمورالہ کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی تو لوگو یہ ہے تمہارا شہنشاہ یہ ہے مصر کا نیا فیرون جھک جاؤ اس کے سامنے پوجا کرو اس کی رامن نے تنزیہ انداز میں کہا لوگ ساکت تھے تب بڑے حکمران کی آواز ابری تو دیوانہ ہے راموش تصدیق ہوئی کہ تو دیوانہ ہے اور حکومت تجھ جیسے دیوانے کے سپرد کرنا اجتماعی خودکشی ہے حکومت تجھے نہیں دی جا سکتی مجھے حکومت نہیں چاہیے مجھے حکومت نہیں چاہیے میں نے چیک کر کہا لیکن تجھے حکومت اور سامورالہ میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوگا میں سامورالہ کا انتخاب کر چکا ہوں یہ میری ہے تب حکومت کا حقدار رامن ہے تاجے فیرون تاجے فیرون رامن کے سر پر رکھ دو اس فیصلے پر کسی نے احتجاج نہیں کیا اب کون احتجاج کرتا اور کس پر کرتا میں نے سب کچھ ختم کر دیا تھا چنانچہ تاجے فیرون رامن کے سر پر رکھ دیا گیا اور نئے فیرون نے سب سے پہلا حکم دیا راموش پاگل دیوانہ جس نے بھرے دربار میں آمون کی تعلیمات کی توہین کی ہے سرزمین مصر میں رہنے کے قابل نہیں ہے میں حکم دیتا ہوں کہ اسے مصر سے نکال دیا جائے سامورالہ اس کے ساتھ جائے گی کیونکہ وہ اسے پسند کرتی ہے ہاں اگر وہ اس دیوانے کو قبول نہ کرے تو میں اسے ملکہ مصر بنانے پر تیار ہوں اور سامورالہ نے اس کی طرف رکھ کر کے تھوک دیا اور اس کے بعد میرے دوست میرے وفاداروں پر بہت بری گزری رامن نے ان سے چن چن کر انتقام لیا اور میں سامورالہ کو لے کر اس سرزمین سے نکل آیا میں نے اپنے قیام کے لیے اسی سرزمین کا انتخاب کیا جہاں میں نے طویل عرصہ گزارا تھا اور پھر میں نے یہ ویرانہ منتخب کر لیا یہاں میں اور سامورالہ رہتے ہیں ہم نے اپنا ماحول ترتیب دے لیا ہے یہ مجسمیں ہمیں ہماری سرزمین یاد دلاتے ہیں لیکن یہاں میری حکمرانی ہے ان میں سے کوئی ہم سے سرتابی نہیں کرتا سب ہمارے غلام ہیں بڑے نے اپنی کہانی ختم کر دی اور میرا ذہن تلسم سے آزاد ہو گیا میں نے حیرت سے چاروں طرف دیکھا لیکن یہ جاندار مجسمیں کیا یہ سب پتریلے ہیں ہاں یہ راموش کی تخلیق ہے فن کی عظمت اس کی زندگی ہے نگاہوں کا دھوکہ ہے اور کچھ نہیں اس نے پرسرار انداز میں مسکراتے ہوئے کہا لیکن فنکار سامورالہ کہاں ہے سامورالہ بڑے نے آواز دی اور کسی طرف سے پیکرِ حسن نکل آیا گو عمر کی انتہائی منزلیں تیہ کر چکی تھی لیکن حسن کی نایابی باقی تھی اور میں حیرت سے گنگ ہو گیا وہ مسکرہ رہی تھی ایک کامیاب مسکراہت بارش ختم ہو چکی ہے مہمان اگر تم چاہو تو جا سکتے ہو ہم اوہ میں جھیم گیا شاید میری مہویت کو بڑے سنگتراش نے پسند نہیں کیا تھا چنانچہ میں اٹھ گیا بہت انوکھی کہانی سنائی ہے تم نے فنکار میں یہ کہانی دوسروں کو بھی سناؤں گا اور یقین نہ کرنے والوں کو تمہاری اس دنیا کی سیر کی دعوت دوں گا جو بہت انوکھی ہے میں نے کہا لیکن بڑے کے چہرے پر کشکوار تاثرات نہیں تھے اور پھر میں نے شہزاد ندرت دوسرے لوگوں کے بارے میں تصدیق کی بڑے کی کہانی کے ثبوت مل گئے لیکن جب میں دوبارہ گیا تو وہ نشان نہ ملا میں نے اپنی کوششوں سے اس زمین کو بھی خدوایا لیکن وہاں کسی تہکانے کا وجود نہ ملا بڑے فنکار کو یہ مدافعت پسند نہیں آئی تھی اس لیے اس نے اپنی دنیا کہیں اور سمیٹ لی تھی اگر میرے پاس خود کو مطمئن کرنے کے لیے کوئی ثبوت نہ ہوتے تو شاید میں خود کو بھی خبت الحوا سمجھتا لیکن آج تک میں سمورالہ کے نقوش نہیں بھول سکا ایک بار دیکھا ہے دوبارہ دیکھنے کی آج تک تمنا ہے